سب دوست کیسے ہیں خیریہ سے ہیں اب بھی یہ جو جگہ ہے یہ سیدو شریف کا علاقہ ہے اور لاسٹ جو گجر کنگ تھا والی سواد کے نام سے جو مشہور تھے میاں عبدالودود ان کی رہش گیا ہے یہ اور اب بھی میں آپ کو تھوڑا سا اس کا انٹرو دے دیتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ یہاں سے مطلب جو ہے سوالی کوئی بھی ملنے والا ملاقات ہی آتا تھا تو یہ ان کے انصاف کی بیل لگی ہوئی تھی اسے جو بھی بندہ آکے نوک کرتا تھا بجاتا تھا والی سواد اسی وقت جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے اس کی بات سنتے تھے اور یہ ان کی رہش گیا ابھی یہ چکے لک ہے ساری ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں چاویشہ بھی مل دے تو انشاءاللہ یہ اس کے سامنے جو ایریہ ہے یہاں پہ کاریل کوزہ اور ان کا جو ہے آپ انہیں کچہری کہہ سکتے ہیں عدالت عدالتی نظام ان کا سارا یہی سے چلتا تھا یہی پہ جو ہے سارے لوگ آتے کچہری لگتی تھی ابھی جو ہے ہمارے بزرگ وہ اپنی کچہری لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھنے چاوڑی عبدالحمی صاحب کو ڈاکٹر شفیق صاحب کو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں حضر بھائی والیکم السلام اور یہ دیفنس پوائنٹ آف ویو سے یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بلکل پہاڑ ہے اسی طرح سے دوسری سائیڈ پہ بھی پہاڑا یہ تین نترہ سے پہاڑ کو کارڈ کے درمیان میں یہ جو ہے یہ رہیشگاہ بنائی گئی تھی اور اس پاڑوں کے اردگرد کی جتنی عبادیاں اس وقت تھی وہ ساری کی ساری گجر تھی اب تو چونکہ کافی زیادہ ریشو چینج ہو گئی ہے لیکن اس وقت یہ ساری جو تھی وہ عبادی گجروں پہ مشتمل تھی میاں عبدالغفور اخون صاحب کے نام سے جو سیدو بابا کے نام سے مشہور تھے اور یہ سیدو بابا ان کے نام پہ یہ بسیکلی سوابی سے یہ فیملی کھٹانا فیملی تھی جو میری معلومات ہیں وہاں سے یہ سوابی اور اس سائیڈ سے یہ لوگ مائیگریٹ ہو کے میاں جو ہے سیدو بابا یا میاں عبدالغفور صاحب وہ آئے تھے ان کے دو بیٹے تھے میاں عبدالخالق اور میاں عبدالمنان کے نام سے میاں عبدالخالق کی جو اولاد تھی اس میں سے جو ہیں میاں عبدالود جو والی سواب کے نام سے مشہور ہیں اور انہوں نے یہ ریاست جو ہے یہ قائم کی تھی ان کی جو فیملی ہے وہ یہ کھٹانا فیملی سے بلانگ کرتے تھے لیکن یہاں پہ اخون صاحب کے نام سے مشہوروں کے مطلب اخون کا مطلب بزرگ یا شیخ جس طرح ہم اپنے بزرگوں کو عزت دیتے ہیں تو وہ چونکہ یہاں کی یہ جو میاں عبدالغفور صاحب تھے بہت بڑے ولی اللہ تھے اس علاقے میں تو اس لئے وہ اخون صاحب مشہور ہو گیا اور ان کی جو فیملی ہے انہیں بھی اخون دار اور ان کے بچوں کو اخون زیادہ اور اس طرح سے جو پشتو کلچر ہے اس کے مطابق جو ہے وہ بولنا شروع ہو گیا ابھی یہ تھوڑا سا اندرونی حصے کی طرف ہم لوگ گائیں انشاءاللہ امیر زہر جو ابھی ان کے اولاد میں سے ان سے میری ملاقات ہوئی ہے تو ہم ڈیٹیل میں ان کے انٹریویوز وغیرہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن دو ہزار سال پہلے کشانہ فیملی نے جو یہاں پہ حکومت قائم کی تھی جو راجہ کنشکہ کے تائم پہ قائم ہوئی تھی اور بہت بڑی گجروں کی سٹیٹ تھی کشانہ فیملی کی جنہیں آج کل ہم کسانہ کہتے ہیں اور اس کا جو آخری بادشاہ تھا 1969 میں سواج جو ہے یہ پاکستان میں زم ہوا تھا اس سے پہلے یہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹ تھی تو سٹیٹ کے ارینجمنٹ کچھ اس طرح سے تھے کہ جو آپ کہہ لیں کہ پوری ایڈوکیشن میڈیکل ہر چیز جو ہے وہ سٹیٹ کی طرح سے دی جاتی تھی سٹیٹ جو ایک مکمل طور پر فلائی سٹیٹ کے نام کا درجہ رکھتی تھی ہر چیز جو ہے سٹیٹ کی وہ سٹیٹ پروائیڈ کرتی تھی تعلیم ایڈوکیشن روڈ انفرسٹرکچر ہر چیز کے اوپر ایون کے جو میاں عبدالودو صاحب ہے انہوں نے یہاں پہ آرڈر جاری کیا وہ تھا کہ سٹیٹ کے اندر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ نسوار اور اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو ہے جسے ہم نشے کی یہ چیزیں گنتے ہیں کوئی بھی کسی بھی بندے کو اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی سیل پرچیز اور کسی بھی طرح سے نابالگ لوگوں کے لیے تو بالکل نہیں ہوتی تھی اجازت نہیں دی جاتی تھی اسی طریقے سے جو ہے میڈیکل مکمل دور پر فری تھا ہر طرح سے ایڈوکیشن جو تھی وہ بھی بالکل فری تھی آج جو ہے ہمارا پروگرام وہ میاں ودودیہ حال ہے جہاں زیب کالج کے اندر وہ بھی اسی ٹائم کا بنا ہوئے ہیں اور یہ ساری جتنی ڈویلمنٹ ہوئی ہے نائنٹین سکسٹی نائن تک جو ہی ہے اس کے بعد سے بہت سارے مسائل ہیں بہت سارے ایشوز ہیں اب یہاں کے لوگوں کے ٹھیک ہے کوئی بار نہیں یہ ساری چیزیں میں نے کہا کہ ہماری لاسٹ سٹیٹ جو ہے اس کے جو لاسٹ تھے ان کے بیٹے تھے میاں جہاں سے ہلی میاں جہاں سے بھی تھے وہ آخری بادشاہ تھے نائنٹین سکسٹی نائن میں پھر سٹیٹ جو ہے سواد کی سٹیٹ کو ختم کر دیا گیا اور اس کو پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا اس سے پہلے تھا کہ یہ بقیدہ دور پر سٹیٹ تھی اور ایک آفیشل جو ہماری سٹیٹ ختم ہوئی وہ یہ لاسٹ سٹیٹ تھی اور یہ اس کی جو رائل فیملی کا یہ رہائش گاہ تھی ٹھیک ہے ابھی جو ان کا بیسک جو پیلس ہے وائٹ پیلس وہ تو گورنمنٹ کے سٹیڈی میں ہے اور لیکن یہ جو ہے یہ سٹیٹ ابھی بھی یہ گھر جو ہے ان کے اپنی ملکیت ہے اور وہ لوگ اب بیوٹی دیکھ رہے ہیں اس جگہ کی سلیں آئیں تھوڑا سا اور آپ کے ساتھ جو ہے چیزوں کو شیئر کیا جائے بہت ہی خوبصورت میرا خیال آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا لون ہے اس کے ساتھ جو درکت اور یہ ساری چیزیں ہیں یہ سٹیٹ بیسکلی جو ہے اٹھارویں صدی کے اندر کھٹانہ فیملی سواد کی جو سٹیٹ ہے یہ کھٹانہ فیملی کے قبضے میں آئی تھی یہ ابھی جو باشا ڈیم ہے اس کی سٹیٹ جسے ہم کوستان یا چلاس کی باؤنڈری کہتے ہیں جن میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی کےپے کے گورنمنٹ اور گلگت بلتستان گورنمنٹ کے درمیان بیشہ ڈیم کے اوپر جو چکے ہو رہی ہیں سوادہ ڈیم کےپے کے گورنمنٹ میں آتا ہے اور وہ اسی صورب میں آ رہا ہے کہ وہ باؤنڈری تھی سروات کی ریاست کی سروات کی جو سٹیٹ ہے وہاں اس کی باؤنڈری وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہوئے پھر دیر مالاک انڈویئن ساری کوستانڈویئن یہ سارا اس کا حصہ ہوتا تھا پھر آہستہ ہستہ جو ہے چترال دیر اور یہ الگ سٹیٹس بنتی گئیں وہ جب سٹیٹس الگ ہوئیں پھر یہ سواد کی جو سٹیٹ ہے یہ ویک ہوگی اور وہ اسی مطلب کمزور ہوگی تھی سٹیٹ اس لیے پھر جو ایسے حکومت پاکستان کے ساتھ 1969 کے اندر ایک ایگریمنٹ کے تحت پاکستان میں زم کر دیا گیا اور وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ سواد کی سٹیٹ کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی گورنمنٹ ٹیکس جو حکومت پاکستان لگاتی وہ اپلائی نہیں ہوگا یہ ایک ایگریمنٹ ہوگا تھا اسی لیے اگر آپ لوگ سواد آتے ہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ نون کسٹم گارڈیاں اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں یہ اسی جو ہے ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ ایک ایگریمنٹ کے تحت سواد کی سٹیٹ کو پاکستان میں زم کیا گیا تھا لیکن خیر ہمارا وہ ایشو نہیں ہے ہمارا ایشو یہ ہے کہ سواد ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ہماری تاریخ کے دو ہزار سال ہیں دو ہزار سال ہماری تاریخ کے ہیں یہاں سے کہ یہاں سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ ہماری تاریخ ختم ہوتی ہے لیکن مکمل نہیں ہے ہماری تاریخ تو آٹھ ہزار سال پرانی ہے لیکن یہاں پہ جو اس خطے کی تاریخ ہے ہماری اس کی دو ہزار کے عروج کشانہ گارمنٹ کشانہ حکومتوں نے سیونٹی ایٹ میں لیا اور جو اختتام ہے وہ نائنٹین سکسٹی نائن میں ہوا تینکیو اللہ حافظ